میں نے ابھی خریدا ہے یہ پرائیوٹ آئیلنڈ آئیلنڈ ہو مجھے سچ میں یقین نہیں ہو رہا کہ آئیلنڈ بھی خرید سکتے ہیں ذرا دیکھو اسے یہ سکرین سیور بن سکتا ہے اور یہ ہیں ہمارے پہلے قدم اس برینڈ نیو آئیلنڈ پر یہ ریتیل ہے آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آئیلنڈ میرا نہیں ہو سکتا اسی لیے میں لیا ہوں یہ ڈاکیومنٹ جو پروو کرتا ہے کہ یہ آئیلنڈ میں نے ہی خریدا ہے ضرورت کی ساری چیزیں ہیں نا تمہارے پاس ہاں ہم سب کچھ سکتا ہے تم کیا سکتے ہو جاؤ جلدہ رو جاؤ اب ہم کیا کریں گے تو اب ہم بھز گئے ہیں اس پرائیوٹ آئیلنڈ پر اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے اور سیلیبریٹ کرنے کے لیے چلو ایکسپلور کرتے ہیں یہ نیا آئیلنڈ کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا خریدا ہے میں نے سات لاک تیس ہزار ڈالرز چکا ہے اس آئیلنڈ کے لیے یہ بہت بڑا آئیلنڈ ہے یہ کیا ہے یار سب سے پہلے مجھے ایکسپلور کرنی ہے یہ سیکریٹ ٹانل جو یہاں پر ہے یہ تو ہم جنگل میں آگئے مجھے لگاتا ہم بیچ پر رہیں گے ہم سب ہی یہ پورا آئیلنڈ دیکھیں گے اس آئیلنڈ پر ہے بیچ اس میں ہے جنگل اس میں ہے گفہ کیا گفہ مجھے خوشی ہے یہاں پر بڑی مکڑیاں نہیں ہیں یہ صرف ایک ٹہنی ہے چھوٹی سی ڈالی یہاں تو دو راستے آگئی بوئیس کہاں جانا چاہیے رائٹ یا لیفٹ لیفٹ اوکے تو چلو چلتے ہیں بائی کیمرو میں یہ صحیح راستہ ہے مجھے یہاں کے جانوروں نے بتایا تھا اوہ مائی گوش کیا یہ کیا ہے رکو 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 دیکھو دیکھو تریک دیکھو یہاں پر تو پگز ہیں ایس آئیلنڈ پر پگز بھی ہیں اگر اس آئیلنڈ پر پگز ہیں تو کیا یہ میرے ہوئے مجھے تو ایک مہینے پہلے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم آئیلنڈ بھی خرید سکتے ہیں اور یہ ہے آئیلنڈ کی دوسری سائٹ یہ راستہ ٹھیک بیچ سے ہو کر گزرتا ہے یہ ہے دوسرا تک بھائی یہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے ایسے اور کتنے آئیلنڈ ہیں چمی مجھے تو یقین نہیں ہو رہا جب میں نے اسے خریدا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنا بڑا ہے ذرا دیکھو اسے اگر ہم چاہیں تب بھی ہم سب کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا بڑا ہے میں نے آج تک اتنی خوبصورت جگہ نہیں دیکھی پانی تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہم سچ میں ہسے ہیں سمندر کے بیچوں بیچ کیا صرف 24 گھنٹے ہونا ضروری ہے بیسے مجھے اسے کوئی دکھت نہیں ہے یہ بہت ہی مسد جگہ ہے اور کل ہم لٹری ٹکٹ ویڈیو کے سارے لوگوں کو پکڑ کر یہاں لائیں گے ان کے بیچ میں کمپیٹیشن کروائیں گے ان پتروں کے نیچے وہ گفہ ہے جس کے بارے میں میں بتا رہا تھا بھائی یہ بہت مزد ہے کیا بات ہے یار ہمیں لو ٹائٹ کا انتظار کرنا چاہیے جب پانی نیچے ہوگا تب آئیں گے ہم چیلنر نام کیا رکھوگے اس آئیلنڈ کا نام ہے جیف اس آئیلنڈ کا نام ہے جیف میرے نام ہے جیف آؤ دوستو چلو اب آئیلنڈ کی دوسری طرف چلتے ہیں یار بہت چلنا پڑے گا کیونکہ یہ آئیلنڈ بہت بڑا ہے چاہلا تم پورا ٹائم یہ کر رہے تھے یہ بوائز کے لیے لیٹ کے دیکھتا ہوں یہ امیزنگ دیکھ رہے ہیں شاید میں اور اچھا کر سکتا تھا بیسے یہ سچ میں بہت مست ہے رومانس کے لیے پرفیکٹ ہے یہاں سے زبردست ویو مل رہا ہے چلو اب تھوڑا سو لیتے ہیں جو بھی کر رہے ہو میڈی کو مد بھیجنا تمہاری گرل فرنڈیز کا مطلب یہ نہیں تم ہمارے ساتھ سو نہیں سکتے وقت ہو گیا ہے سیریس ہونے کا چلو چیف کو سوٹیبل بنانا پڑے گا انسانوں کے لیے کرس تم ہو انچارج فائر کے فوڈ کے اور بیلڈنگ سٹرکچر بہت سارا کام ہے تو ٹھیک ہے تم ہر کام میں ماہر ہو کال تم ہو انچارج اس آئیلنڈ کا میپ بنانے کے جس میں انکلیوڈ ہے سمجھنا کون سے جانور ہیں آسپاس کیسی مچھلیاں ہیں آسپاس اور نقشہ بھی تیار کرنا ٹھیک ہے آسان ہے ٹائلر تمہیں یہاں کے قانون لکھنے ہیں قانون اگر ہم اس پرائیویٹ آئیلنڈ پر رہنے والے ہیں تو ہمیں ایک جیسا سوچنا ہوگا چانلر تمہیں میں دے رہا ہوں سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری تم ہو انچارج ویسٹ مینجمنٹ کے میں نہیں چاہتا ہے کہ یہاں سوسو کریں یہاں آگے کوئی وہاں آگے میں گڑھا کھو دوں گا تاکہ ہم کرسکے نمبر ایک اور دو اور اس کے بعد چیئر کو کٹ کے میں اس کے اندر ایک چھیت کروں گا اور پھر اس پر بیٹھ کر ہم نمبر دو کریں گے جو گرے گا سیدھا گڑھے میں تو چانلر کمورٹ بن کے تیارا ہے بن رہا ہے پوٹی کے معاملے میں اتنی سمارٹنس کہاں سے آتی ہے بتا نہیں یار میں شاید اس میں ایکسپرٹ ہوں یہ ہوگا کانون کانون نمبر تین کرس سب کے لئے کھانا بنایا گا ٹائلر تو کونسا نائے کانون بنایا چینلر یہاں سے جا نہیں سکتا جب تک ہم لوگ نہیں جاتے یہ بہت اچھا کانون ہے لگے رہو پوٹی صرف چینلر کے ٹوائلٹ میں ہی کریں گے یہ بھی اچھا کانون ہے ٹیم ٹریز پیڑ کارٹنا منا ہے بہت اچھے شاک آئیلنڈ پر آ سکتے ہیں یہ کانون پوائنٹ لیس ہے بےہودہ ہے ٹائلر کو کرس کی مدد کرنی ہے سائنگ میں بس چاہتا ہوں تم لکڑیاں اکٹھی کرو کیا بات ہے یہ لکڑی لائیو تم کیا بات ہے بہت بڑی ہے جیمی نے مجھے انچاج بنایا ہے آئیلنڈ کا نقشہ بنانے کے لئے تو یہ سب ختم ہوتے ہی میں ایسے ایسے جان لوں گا جیسے میرے ہاتھ کو جانتا ہوں میں خود بہت حیران ہوں گیلی ہوگی نا پینٹ مہائے مجھے پتھر کی آوات سنائی دی اور اس کے بعد مجھے لگا کہ میرے پیچھے ایک منسٹر کھڑا تھا پتہ نہیں آر اس آئیلنڈ پر کچھ بھی ہو سکتا یہ بہت بڑا ہے ٹھیک ہے نقشہ اچھے سے بنانا مجھے لگتا ہے کہ میں نے کافی ڈیٹیل نقشہ بنا لیا ہے تو اب میں اپنا باقی سمیں جانور ڈھونڈنے میں لگاؤں گا دیکھا جائے تو جیف پر اچھی چیزیں چل رہی ہیں ایسے تو جیف دو ہزار سال کے اندر ایک مارڈن سوسائٹی میں بدل جائے گا مزاک کر رہا ہے میرے پاس ایک فلیر ہے کیوں تاکہ لوگ مجھے اس آئیلنڈ سے بچا سکیں یہ کیا ہو ایسے چینلر کیا وہ فلیر کرنا ہے میں اس آئیلنڈ سے جا رہا ہوں اے رکو اس سے عرسٹ کرو ابھی چینلر چینلر رکو بھاگو مات چلو ٹھیک ہے اگر اسے جانا ہے تو جائے ہم اس کے بینا بھی رہ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک تویلیت ہے ہم نے ہمارا ایک ساتھی کھو دیا وہ نہیں جا سکتا ہم سچ میں سمندر کے بیچوں بیچ ہیں وہ نہیں جا سکتا چلو کچھ پروڈکٹیو کرتے ہیں میری گیرنٹی ہے جیسے ہی کھانا بنے گا وہ آ جائے گا اسے چینلر بنا دیں کیا یہ اس سے زیادہ کام کا ہے ہاں سچ میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا چینلر ہمارے لیے مر گیا ارے مزاق کر رہا تھا چلو اس کے بنا یہ آگے بڑھتے ہیں اچھا کسی کو بھوک لگی ہے کیا مجھے چاہیے مجھے تو بہت بھوک لگی ہے مجھے بھی چاہیے کرس آگ جلا سکتے ہو جلا سکتا ہوں جیمی تم جا کر دھونڈو چھوٹی لکڑیاں تم میڈیم لکڑیاں اور تم پتھر لاؤ ٹھیک ہے کرس یہ لکڑیاں کہاں رکھوں بس جھوپڑی کے پاس میں رکھ دو اگر دھماکہ نہیں ہوا تو غصہ آئے گا کتنے گندے پتھر ہیں کرس کے پسند نہیں آئیں گے میں اسے توڑ کر اور بھی چھوٹا کر دوں گا ٹھیک ہے دیکھتے جیمی کیا کر رہے ان کا سامان چورا لیتا ہوں اوکے ان کی آواز آ رہی ہے میں قریب ہوں پر انہیں نہیں بتا ہے کہ میں ان کے قریب ہوں میں ان کے کیمرے چورا لوں گا یہ ید ہے اے رکو چین کرس باغو وہ آ رہے ہیں چینلر ہمارا کیمرہ لے گیا میرے ہاتھوں میں بارہ ہزار کا کیمرہ ہے بس کیمرہ کو سنبھال کریں آرے پر کیوں کیمرہ کو سیف رکھنا ہمیں باغنا ہوگا ہاں ہمیں جانا ہوگا آخر ملاقات ہو ہی گئی بولو کیوں کیوں بھاگے تم بل تم نے بولے ارسٹ کرو تو میں چلا گئے اگر ایک کیمرہ کے ساتھ پکڑا جاتا تو میں واپس آ سکتا جیف میں آپ کا سواگت ہے ٹھیک ہے آل رائٹ میں آزاد ہوں اب وقت ہے پیٹ پوجا کا تو کیا بولتے ہو آج کا دن اچھا رہا نا مجھے پتا ہے تم لوگ سوچ رہے ہوگے میں کھانے میں کیا لائے ہوں میں لائے ہوں ہوت ڈاگز میں لائے ہوں اور ہوت ڈاگز اور کلے برنانا صرف ہوت ڈاگز اور کلے ہی کیوں ہے بھائی گفہ میں جانے سے پہلے اپنی اپنی مشالیں جلاو آرام سے آگ جلاو میں جائیں گے رات میں زیادہ بہینک لگتا ہے ٹائلہ گفہ کے بارے میں کیا خیال ہے بہت ہی ڈرامنا لگ رہا ہے میں اندر جا رہا ہوں دیکھنا اپنی ہٹ مجھ جلا لینا آرے یار یہاں بس پانی ہے ٹھیک ہے ٹائلہ ہائے بولو اے نکل جاؤ ہم ہی رکو ابھی ہم اور اندر جا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہو تم تم لوگ سب اندر کیوں آ رہے ہو مجھے باہر آنے تو یار پلیز مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آدھی رات کو وہ بھی ایک سنسان آئیلنڈ پر ہمیں گہری گفہ ایکسپلور کر رہے ہیں کسی کو بھی نہیں پتا وہ کہاں جاتی ہے یہ میری زندگی کے سب سے ڈرامنا ایکسپیرینس تھا کیا تم لوگوں کو مزا آیا ہاں جانا چاہتے ہو دوسری گفہ میں ہاں تم لوگ سوچ رہے ہوگے کہاں ہے یہ اگلی گفہ ہاں اندر چلیں بوئیز لیٹس کنٹینیو ٹھیک ہے چلو جلدی کسی اور کو ڈر لگ رہا ہے آرے باپ رے یہ تو اندر تک جاتی ہے دیکھو آکے یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے نہیں یہ بس آگے جا رہی ہے ہاں ہمیں بہر نکلنے چاہیے اچھا گفہ میں سوسوسو کرنے کا کانون ہے کیا نہیں کرو جو کرنا ہے باہر کرو ہم باہر نکلنے ہی والے ہیں پتہ ہے میں نے ابھی ابھی ٹنل سے کچھ نیچے آتے ہوئے دیکھا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں وہ کیا ہے سلو لکھو 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 یہاں سے جلدی مہار لکھو لکھو جلدی مجھے اپنی جان پیاری ہے یہ گفہ وفہ بہت ہو گیا چلو واپس چلتے چلو یہ آئیلنڈ بڑا ہو گیا ہے کیا ایسا لگ رہا ہے میں نے یہ جگہ پہلے دیکھی ہی نہیں کیا ہم کھو گئے ہم دوستو رکو کیا تم نے وہ سنا ہاں میں نے مینے 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 ٹھیک ہے مینے رکو ہے کال 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 تم بائیں اور سنبھالو تھانکی کیوں ہم اس طرف نہیں جا سکتے ہم نے جانوروں کی آوازیں سنی ہم اس طرف سے ہی آئے تھے ہم نے ایک جانور کی آواز سنی سٹریٹ ٹھیک ہے تم آگے چلو پھر سٹریٹ کیا کسی کو جگہ بدل نہیں ہے کیا مجھے پتا ہے ہم کھاں ہیں آئیلینڈ کے رونگ سیڈ میں ہاں ہم ہیں نورت سائیڈ میں اور ہمارا کیمپ ساؤت سائیڈ میں ہے ٹھیک ہے ایوروان فالو می آو روکو کرس کا ہے کرس 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 وہ چھوپ رہا ہوگا ہاں مل گیا تم مجھے کسی کو ڈرانے کیوں نہیں دیتے ہو یار میں کال کو ڈرانے والا تھا تم پپلو بو ٹھیک ہے ہم پہنچ گئے ہاں ہم لاٹ آئے اگلی بار تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا میری وجہ سے یہاں پہنچیں کرس نے تو ہمیں کھوئی دیا تھا کیوں تم نے ہی تو بولا تھا سیدھا چلنے کے لیے یہ والا کرس نے بنایا یہ جو ٹائلر نے بنایا ہم ٹھیک ہیں ٹھیک ہے بوئیز کیا کہتے ہو سونے سے پہلے تھوڑا تیار لیں نائٹ سوئنگ نائٹ سوئنگ تو بوئیز اس وقت سمندر میں وہ بھی رات میں رات میں مزاک نہیں ہے میں نے ٹیچ نہیں کیا ابھی تو بلکل نہیں آرے نائی نائی کیا چھ میں کچھ ہے مجھے لگا کسی نے میرا پیر کیچا ہے نائٹ سوئنگ کینسل کریں نائٹ سوئنگ کینسل یو یہی سوتے ہیں نا میں لائٹ کی طرف جانا چاہیے آو آو اوکے پانی میں کچھ تو ہے وہ میرے بہت قریب تھا مجھے لگتا ہے جیلی فش کا سر مجھ سے ٹکر آیا مجھے ایسے ہی لگتا ہے نائٹ سوئنگ نائٹ سوئنگ میں اس کے باجو میں ہی تھا دیکھو یہاں ایک نشان پڑ گیا ہے جہاں اس نے چھوا تھا سکن پر خرونج دکھ رہی ہے بہت زیادہ درد ہوگا ہاں سب صحیح ہے یہاں پر پورا ریپیٹ لیا تھا کیا تم کہہ رہے کہ ہم لوگ وہاں نہیں جا سکتے نائٹ سوئنگ کینسل ہو گیا سب سے پہلے تو ٹائلہ شکریہ اسے بنانے کے لیے کوئی نہیں ہاں تھانک یو اور دوسرا میں تھا گیا ہوں گوڈ نائٹ ٹھیک ہے اب ہم سونے والے ہیں سنو کال پادنے کے لیے تھانکس گوڈ نائٹ گایز گوڈ نائٹ گوڈ مارننگ میں شاید ایک یا دو گھنٹے کے لیے سویا تھا پوری رات مجھے مچھر کاٹ رہے تھے اور میں تو ٹھیک ہوں لیکن تمہیں کاٹنے کے بعد جلی فیش ٹھیک نہیں ہوگی گوڈ مارننگ تو میرے اگلے ویڈیو میں دس لوگ کمپیٹ کریں گے اس آئیلنڈ کے لیے نوہاریں گے اور صرف ایک کے نام ہوگا یہ آئیلنڈ جی ہاں اور اس والی ویڈیو کو اگر آپ اپنے ہوم پیج یا سجیشن میں دیکھیں تو ضرور کلک کرنا یہ اب تک کہ اپلوڈ کی ہوئے ویڈیوز میں سے سب سے اپک ہونے والا ہے کوئی ایک خوش نصیب اس پورے آئیلنڈ کو جیتنے والا ہے اوہ واو بائی جیف بائی جیف آئیلنڈ تمہیں میں ہی جیتوں گا